السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دوستو اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اپنے چار چوزوں کو باہی نکالنے سے اہی جی سب سے پہلے ان کو آزاز کرتے ہیں کیونکہ ان کو بہت جلدی ہوتی ہے باہی جانے کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے دعا چلو جی جائیں ماشاءاللہ چلیں یہ پھرتے رہیں گے چلیں دوستو اپنے چھوٹے چوزوں کو بھی ایک دفعہ باہی نکالتے ہیں دروازہ میں نے ان کا کیج کھول دی ہے ماشاءاللہ شروع ہو گئے ہیں باہر یہ دیکھیں زیادہ یہ یہی پر کھڑے رہتے ہیں باہر نہیں آتے تو پکڑ کر رہنا پڑتا ہے تو آج دیکھتے ہیں باہر آتے ہیں یا نہیں دوستو اپنے ڈیپٹس کا بھی ہم کیج دلتے ہیں کیج یہ بھی صبح صبح باہر کی سیار کر لے یہاں پہ رہے ہیں باہر ہے یہ دیکھیں فروش تو یہاں پا رہا ہے فروش نہیں پتا نہیں کیا چلی گئے یہ وہ پھر رہی وہ دیکھتا ہے وہ بھی سیار کرنے نکالی ہے بھو چھت پر اور یہ دیکھیں مور یہ بھی آیا ہے مستی کرنے کے لیے وہ اتنی دور سے جانا نہیں جائیے کیونکہ میں اس طرف ہوں تو اگر گلی آگی تو اس کا کیا بنے گا صبح صبح کی سیار میں ریبٹسی ماشاءاللہ نکلے ہوئے ہیں جب ان کو شام کو باہر نکالتے ہیں یا ان کا کیج کا دروازہ کھولتے ہیں تو تو یہ باہر ہی نہیں آتے ہیں اگر درستی ان کو باہر بھی نکالیں تو وہ جو کیج ہے اس کے نیچے جا کے چھپ جاتے ہیں تو اب صبح کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ پوری چھت پر پھیر رہے ہیں ایکسرسائید ان کے اچھی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں گے ہمارے چھوٹے جوزے یہ تو بس ایک جگہ پر کھڑے رہتے ہیں اب سوڑا سا انہوں نے بھی تھوڑی سیلچل شروع کیا جب میں یہ دوسری طرف چلا جاتا ہوں دوسرے جانوروں کو دیکھنے کے لیے تو یہ بس شروع ہو جاتے ہیں چون چون جیسے میں واپس آتا ہوں تو پھر دوبارہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہمارے چار چوزے ہیں وہ تو کہیں ملی نہیں رہے وہ دیکھیں وہ وہاں پہنچے ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہر جگہ یہ پوری چھت کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے ان کو پتا ہے کہاں کہاں ہم نے جانا کہاں کونسی چیز پر یہ ہے تو یہ ماشاءاللہ پوری چھت پر صحیح طریقے سے پھرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ مور چھوٹے تھے چوزوں کے اوپر اپنا روپ جو میں نے کی کوشش کر رہا ہے چوزے سوڑا سا ڈر رہے ہیں ان سے لیکن وہ دیکھیں ایک درہ لنے کے لیے بھی آگیا آ رہا ہے یہ ہی بلی ہوتی تو اب تک سب دنیں باگ جانا تھا جو ہمارے چار چوزے ہیں ان کا بھی کھانا آگیا ہے ان کا کھانا میں نے رکھ دیا ہے اور پانی بھی میں نے تازہ رکھ دیا ہے فریش پانی لیکن چوزے ہمارے بھی پھرنے میں مصرور ہوا اور یہ دیکھیں جی جو ہمارے چھوٹے چوزے ہیں ان کے کیج کی بھی سپائی ہو چکی ہے پانی بھی آگیا ہے اور کھانا بھی آگیا ہے لیکن فیلحال میں ان کو کیج کے اندر نہیں ڈالوں گا کیونکہ دو دنوں میں نے صبر کی ہے تو آج میرا خیال ہے ان کو جتنی دیر ہو سکتی ہے جتنا ان کا دل جائے یہ باہر پھر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک خودی اندر آگیا ہے کوئی نہیں اس کو بھی باہر نکال دیتے بلکہ خودی اس نے باہر آ جانا ہے کیونکہ اس کو پتا ابھی کوئی نہیں پھرنے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں باہر نکل جانا ہے اس نے ابھی ڈیابیٹسری ساری سیار کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا اپنے کیج میں بیٹھ گئے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی سیار ہوگی ہوگی تو ان کے کیج کو ہم بند کر دیتے ہیں اور جو باقی ہمارے جانے ورہا وہ پھرتے رہیں گے شیرو اور اس کی فیملی کو کھانا میں نے اندر ہی دے دی ہے آج ان کو ہم باہر نہیں نکالیں گے باہر چھوٹے چھوٹے بھی پھیر رہے ہیں اور ویسے بھی انہوں نے کافی دن شیئر کی ہے باہر تو آج بہتر یہ ہی آئی اندر ہی رہیں ماشاءاللہ شیرو بھی ہمارا مور کو دیکھتے ہوئے مور بنتا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مور پہلے جب اس کے سامنے آتے تھے ایسے پریس نے کھولے ہوتے تھے تو یہ پر اپنے بند کر کے باگ جاتا تھا اور اب دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ اتنی ہوگی اس کو ایسے پکڑ بھی لیتے ہیں کچھ ہی نہیں کہتا یہ دیکھیں پر کھولے ہوئے ہیں ابھی بھی یہی پیرا میں ادھر شیرو کو کھانا دینے آیا تھا ادھر چوزوں نے شور مچانا شروع کر دیا دیکھیں دوستو میں چوزوں کے پاس چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے ادھر آگئے ہیں اور ساتھ ان کے آواز بھی بند ہوگیا ہے چھٹو چھوزوں کی ماشاءاللہ کافی سہر ہو چکی ہے ان کو میں در کیج کی طرف لے ہیں ان دوستو نہیں جا رہے واپس آگئیں یہ دیکھیں سارے میرے پاس تو میرا خیال ہے ان کو ان کے کیج کے اندر ڈال دیتے ہیں ویسے بھی ان کا کیج ان کے ساتھ سے کافی کھولا ہے تو ہر سہولت بھی ہے اس میں تو جب ویسے بھی میں دوسری طرف جب جاتا ہوں تو یہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کوئی اور کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب یہ دیکھیں یہاں پر کنارگاہ باہر ہوتے ہیں تو اندر نہیں جاتے ہیں اندر ہوتے ہیں تو باہر ہی نہیں آتے یہاں پر بیٹھنا اس کو لگتا ہے چلے دوستے جلدی سے ان کو ان کے کیج کے اندر ڈال دیتے ہیں چار چودے جو ہمارے ہیں باقی کی جن وہ پھر رہے ہیں وہ باہر پھرتے رہیں گے تو چھوٹے چودے ہیں ان کو ان کے کیج کے اندر ڈالتے ہیں باقی کی مکام لٹھالو اپنے یہاں پیاس لگی ہیں تو رول وہی ہے پانی پہلے اٹھالو ان کو پھر لے دو اس کے بعد ان کو ویٹامنز والا پانی پلا ہو جو یہ اچھے طریقے سے پھریں گے دکس کا کھانا اور پانی آجو کا پانی کے ساتھ کتنے شوک سے کھیلتے ہیں یہ کھانا میں نے اجزے رکھ دیا ہے ابھی مرگیوں کا پانی بھی رکھنے والا ہے اور ان کا کھانا بھی رکھنے والا ہے کھانا تو ان کو اندر ہی ملے گا پانی بھی کہاں وہاں رکھ دیں گے تو میں یہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری دکس کھاتی ہیں یا نہیں وہ ماشاءاللہ کھا بھی رہی ہیں اور پانی بھی پی رہی ہیں تو لہذا ٹھیک ہے جو بڑی ڈکس ہیں یہ زیادہ شوک سے پتے کھاتی ہیں یعنی کہ سبزہ کھاتی ہیں جو پتے ڈالتے ہیں ان کو وہ زیادہ شوک سے کھاتی ہیں اور یہ دکھیں مرگیاں بھی در سے اپنے سیرہ کھانا شروع ہو گئی ہیں تو انہیں جب ہم ان کو اندر بلائیں تو ان شاءاللہ ساری مرگیاں اندر آ جائیں گے مرگیاں کھانا رہا دیا میں نے تو اب ان کے ونڈو بھی کھول دیتے ہیں ان کی تاکہ مرگیاں اندر آ جائیں اور سانہ آ رہا ہے ساری مرگیاں اندر آ گئے میرا نکھیار کوئی بتا کھاتے اندر آئے گی مرگیاں کو بتائے گا ہمارا سانہ ادھر پڑا ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ اب صرف باہر ڈکس رہ گئی ہیں اور یہ ایک مرگیاں رہ گیا ہے یہ بتانے کی پیرہ دے رہا ہے باہی یہ انتظار کر رہا ہوں گا سارے اچھے طریقے سے کھا لیں فیٹی اندر جائے گا اور وہ بھی چاہی گیا اور یہ دیکھیں ہماری ڈکس صرف باہی رہ گئی ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی کے اندر کیسے ہیں یہ کوئی تھی لگا رہی ہیں ویسے ان کے لئے یہاں پر طلاب بنانا چاہیے ہمارے یہ تو پورا ممین جائے وہ دیکھیں وہ کسا اندر جانے لگی ہے چلیں ماشاءاللہ ان کی تو سیٹنگ ہو چکی ہے ساری بتکی آپ میں سیٹ ہیں مرگیاں آپ میں سیٹ ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کسی طریقے سے میں اندر رکھ دوں کیونکہ یہ جو ہماری ڈکس ہے یہ پانی سارا خراب کر دیتی ہیں اپنا تو کرتی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں پانی زیادہ ہوتا ہے جو تھوڑا بول کچڑا تھا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ دیکھیں یہ پانی ہوتا ہے یہ بھی گندہ کر دیتی ہیں تو کوئی نہیں ان کا بھی کوئی سیٹنگ کرتے ہیں ٹائم کافی زیادہ ہو گیا اور دوبی کہاں تک آگئی ہے تو میرا خیال ہے اب ہمارے چار چودے نے کافی سیر کر لی ہوگی ان کو بھی کیج کے اندر ڈال دیتے ہیں میں پہلے ان کو دون کر لاؤں ہوں یہ دیکھیں یہ پھر رہے ہیں تو جلیں دوستو ان کو جلدی سب کیج کے اندر ڈال دیں جو ہوتا ہے ہمارے بڑے چودوں کا ٹائم آگیا جی باہر آنے کا کیونکہ یہ بھی بجارے دو دن سے اندر ہی کہایا جاں آج ان کو ہم زیادہ ٹائم جائیں گے باہر کھنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہ تو پہلے سے تیار تھے باہر آنے کے لئے ہمیں آپ بھی ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ پہلے تو ہم ان کو چھوڑ کر اوپر جلے جاتے تو اوپر کے کام نپٹا کرنے کے نیچے آتے تھے تب ان کو واپس کیج میں ڈال دیتے تھے تو کافی ٹائم یہ پھٹ لیتے تھے باہر لیکن جب سے ایک چودے کو بلی لے کر گئی ہے تو تب سے ہمیں زیرانی کی نگرانی کرنی پڑتی ہے تو اس لئے یہ بچارے تھوڑے دائم کے لئے باہر آتے ہیں لیکن آج ہم ان کو کھلا ٹائم دیں گے باہر پھرنے کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اب چودے کو واپس ان کے کیج کے اندر ڈال دیا چلے 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 اندر چلے بے اندر چلے بے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی پھرنے کے بعد کیا سموب لگی ہے انہیں تو چلے دوستو میں جاتا ہوں اب اپنے ریبٹس کا بھی فرش فول لے کر آتا ہوں کافی ٹائم ہو گیا ان کو بھوک لگی ہوگی ریبٹس کے فرش کھانا آج ہوا ہے صفائی کر کے آج میں نے نیچے پانی درہا چلے دیا تھا کیونکہ سوڑا موسم گرم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ تو بہتر یہ ہے کہ اندر چلے بہتر یہ ہے کہ اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ پاغنا شروع ہو گیا ہے بڑا بھی ہو گیا پہلے سے کافی لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھولیں میں اس کو بہتر باہی نکالتا ہوں یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ بال کتنے پیارے آگے ہیں سارے اس کے اوپر یہ فلفی فلفی سا ہے ماشاءاللہ لیکن ابھی تک آنکھیں نہیں کھولیں اس کی پاکانی یار کب کھلیں گی آنکھیں ایک ہفتے گا ہو گیا میرے خیال سے چلے ہوئی نہیں جب کھل جائیں گی تب یہ ایسے اب ہمارے ہاتھ بھی نہیں آنا اس میں ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے چلے دوستو جلدی سے واپس اس کو اس کے کمرے میں رہا دیتے ہیں تاکہ ہمارے کربوشن کو بھی سکون ہو جو بی بی یہ بھی سکون کے ساتھ رہے بی بی واپس اپنے کمرے میں آ چکا ہے اب آپ ماشاءاللہ چاہ لیے باہر بہتر یہ ہے کہ یہ اندر ہی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ